وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے خون کا ایک ایک کترہ ملک کے تحفظ کا زامن ہے بولے بزدل دشمن کا ایک مضبوط قوم سے سامنا ہے جس نے پہلے بھی دہشتگردی کو شکاس دی ہے سینٹ نے سٹیک بینک ترمیمی بیل منظور کر لیا بیل کی حق میں تیتالیس اور مخالفت میں بیالیس ووٹ آئے چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے بھی بیل پیش کرنے کے حق میں ووٹ دیا اے ان پی کے عمر فاروق آنسی بیل کی منظوری کے وقت ایوان سے نکل گائے اور یوسف رضا گلانی ایوان سے ہی غیر حاضر رہے مسلم لگ نون کے رہنمہ خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ اپوزیشن کو سڑکو پر آنا چاہیے امید ہے طاقتور ہلکا نیوٹرل رہیں گے بولے امران خان کی حکومت میں کرپشن کا اضافہ ہوا دوسروں کو چور کہنے والے خود چور نکلے امران خان نے جو بویا تھا وہ کٹنے کا وقت آ گیا ہے پی پی اور گلانی کا بل کی بلاواسطہ سپورٹ پر شکریہ آدھا کرتے ہیں فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو بولے سینٹ میں اپوزیشن کی کاغذی اکثریت بل نہیں روک سکی سینٹ سے بل کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو گئی نوجود سنگھ سیدھو نے پیسو کے لیے ماں کو چھوڑ دیا امریکہ میں مقیم ان کی بہن سمنطور کا انکشاف بولی میں جو بھی بات کروں گی اس کی تمام تر ثبوت میرے پاس موجود ہے کہا سیدھو ایک ظالم شخص ہے جنہوں نے 1986 میں والد کے انتقال کے بعد والدہ کے ساتھ انہیں گھر سے نکال دیا تھا ملک میں اگلے ماہ کے آغاز پر پیٹرلی مسنوات کی قیمت میں اضافہ کا امکان ہے یک فروری سے ڈیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر اور پیٹرل کی قیمت میں سات روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے انظرائے کے مطابق تیس جنوری تک قیمت میں اتا چڑھاؤ یا ٹیکس میں تبدیلی سے ختمی قیمت کا تائین ہوگا عالمی مارکٹ اور پاکستان میں سونا تیزی سے سستہ ہونے لگا ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں آج بھی چار سو پچاس روپے کی کمی واقع ہوئی عالمی سرافہ بازار میں سونے کے قدر اٹھائیس ڈالر کم ہو کر ایک ہزار سات سو چوراسی ڈالر فی آنس ہو گئی سن سرافہ بازار جیولرز اسوسییشن کے مطابق چوبیس قیرات کے سونے کا بہاو ایک لاکھ چھبیس ہزار ایک سو پچاس روپے ہو گیا ہے کوئی ایک تحصیل دکھائیں جہاں کینسر جگر اور گردے کا مفت علاج ہوتا ہو بلاول بھٹو نے پنجاب اور خیبر پختنخواہ حکومت کو چیلنج کر دیا بولے موجودہ حکومت نے پیپلز پارٹی کے وسیلہ اس صحت کارٹ کا نام بدل کر صحت انصاف کارٹ رکھ دیا ہے ان کو کون سمجھائے نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم دنیا کی آنکھوں سے اوجل نہیں اس کی سوچ اور اقدام خطے کے آنکھ کے لیے خطرناک ہیں ترجمان دفتر خارجہ آسیم افتخار نے کہا کہ دنیا بھر میں کشمیریوں نے بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کی طور پر منایا بھارت سادہائیوں سے کشمیر میں انسانیت پر مظالم دہا رہا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ دہشتگرد بزدلانہ کاروائیوں سے سیکیورٹی اداروں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے بلجستان کی ترقی اور ملک کی سلامتی کا مشن جاری رہے گا بولے ملک کی حفاظت پر معامور اہلکاروں پر حملہ بدترین دہشتگردی ہے دیرہ بکٹی کے علاقے سوئی میں دھماکے سے چار ازکار شہید اور آٹھ افراد زخمی ہو گئے دھماکہ دیرہ بکٹی کی تیسل سوئی سے تیس کلومیٹر دور تلیمٹ میں ہوا جس میں لیوی سپورٹس کے اہلکاروں اور حکومتی حمایت آفتہ قبائلی آمن لشکر کے رزکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے وفاقی وزیرت اوانائیہ صدومت نے کہا کہ حضب مخالف کی جماعتیں تعمیری راستہ اپنائیں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قوم مفاد کی نگبانی کے علاوہ سیاست کا دوسرا کوئی راستہ ابھی باقی نہیں ہے اداروں کو خود مختاری کے سہارے پاؤں پر کھڑا کرنے کا ویجن قوم کو عمران خان نے دیا